ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل ڈیلیشس فوٹیز پاہینا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت سیمپل ریسپی یہ ارت کی دال کے دہی وڑا کی ریسپی ہے اس کو بنانا بہت سیمپل ہے دہی وڑا تو آپ نے کافی بار ٹرائے کیا ہوگا بٹ اس دہی وڑا کو میرے میتھرڈ سے ٹرائے کریے گا تو یہ بہت ہی پرفیکٹ وی میں اچھے سے بنیں گے اور بہت آپ کو پسند آئیں گے ریسپی پسند آئے تو ایک لائک کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کریے گا بیل نوٹیفکیشن کے ساتھ کی آنے والے ریسپیز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دھائی سو گرام کالی ارت کی دال لی تھی جس کو رات بھر بھگو دیا تھا رات بھر بھگو دنے کے بعد اس کو مارننگ میں اس کا چھلکہ ریموف کر کے اچھے سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد اس کا مکسر جار میں ایک فائن پیسٹ تیار کر لیا تھا آپ چاہیں تو دھولی ارت کی بھی دال لے سکتے ہیں اس کو بھگو کر کے آپ اس کا سیم پروسس کی طرح پیسٹ تیار کر سکتے ہیں اس پیسٹ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو ادرک کو باریک کاٹ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا گریٹ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ادرک ایٹ کرنے سے یہ ارت کی دال تھوڑی بادی ہوتی ہے بادی پن کم ہو جاتا ہے اور ایک ٹیبل اسپون اس میں نمک ایٹ کریں گے اور پانس سے چھے باریک ہریمیٹس کاٹ کر کے ایٹ کی ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ہینڈ فول کرینڈر لیفز ایٹ کی ہے دھنیا کی پتی اگر آپ کو دھنیا کی پتی نہ پسند ہو تو آپ دھنیا کی پتی کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں مرد میں نے اس کو ایٹ کیا ہے مجھے دھنیا کی پتی اس میں اچھی لگتی ہے دھنیا کی پتی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ یہ سارے انگریڈنٹس میں اچھے سے مل جائیں اور اس میں ہری مرش تو ایٹ کی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لال مرش کا بھی پاورڈر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی کونٹیٹی میں اس میں لال مرش پاورڈر ایٹ کیا ہے بس اتنا سا ذرا سا ایٹ کیا ہے اور آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں تھوڑے سے تیکھے دہی وڑا اچھا لگتا ہے یہ مرش ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اس پیسٹ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ریسٹ کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے پروپرلی مکس ہو گیا ہے اب دس منٹ ہونے کے بعد اس کی اب وڑا کیسے بناتے ہیں اب آپ کو شو کریں گے میں نے ہاتھ پہ تھوڑا سا وٹر لیا ہے اس کو اچھے سے پھیلا لیا ہے اور تھوڑی سی کونٹیٹی میں یہ پیسٹ رکھیں گے دال کا اور اس کو پورا سیٹ کریں گے ہاتھ پہ اور پھر بیش کے سنٹر پارٹ میں اس میں ایک خول بنا دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے اس شیپ میں وڑا آپ بنا سکتے ہیں میں نے گیس پہ کڑھائی کو پہلے سے ہی آئل ایٹ کر کے اچھے سوائل گرم کر لیا تھا جب اچھے سوائل گرم ہو گیا ہے تب اس میں گیس کی فلم کو لو کر دیا ہے لو کرنے کے بعد بہت کیرفلی دوسرے ہاتھ میں اس وڑے کو ٹرانسفر کر کے اس میں اچھے سے ایٹ کریں گے کیرفلی ایٹ کریے گا اور اسی طریقے سے آپ بڑا کا شیپ دے کر کے اس کو اچھے سے بنا سکتے ہیں آپ پانی کی حلف سے اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ اچھے سے پروپرلی ہاتھ پہ سیٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے دیکھئے کتنی سیمپل وے میں ہو کتنی اچھے طریقے سے بڑا بن رہا ہے اور آئل میں آپ اس کو ون بائی ون کر کے ایٹ کرتے رہیے گا اس طریقے سے ایٹ کرنے کے بعد اس کو لو فلیم پہ اچھے سے فرائی کریں گے کیے دونوں طرف سے اچھے سے فرائی ہو جائیں تھوڑے سے اس کو گولڈن براؤن تک کی فرائی کرنا ہے اور الڑ پرٹ دیں گے کیے دونوں طرف سے اچھے گولڈن فرائی ہو جائیں اور آپ چاہیں تو اس کو سیمپل میں ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ کوئی بھی چٹنی کے ساتھ اس کو سیمپلی بھی یوز کر کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے وڑا کتنا اچھا فرائی ہوا ہے اسی طریقے سے سارے وڑے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد ایک سٹینر کی حرف سے ان سب کو ریموو کر لیں گے اور ان کو ایک بول میں رکھ دیں گے تب تک چلیے دہی تیار کر لیتے ہیں یہ فریش مٹھے کا دہی ہے یہ جو مٹھا آتا ہے یہ وہ ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سمپل دہی بھی آئٹ کر سکتے ہیں مٹھا کا اگر آپ کو دہی ایویلیبل ہو جائے تو آپ اسی کو آئٹ کریے گا یہ دو کلو مٹھا ہے اور اس میں میں نے دو ٹیبل اسپون نمک آئٹ کیا ہے نمک اپنے ٹیسک اکارڈنگ آئٹ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل اسپون لال مش پورڈر آئٹ کیا ہے اور ایک ٹیبل اسپون بھنا ہوا زیرہ آئٹ کیا ہے آپ زیرے کو تھوڑا سا روزٹ کر کے اس کو گرانڈ کر کے آئٹ کریے تو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ ایک ٹیبل اسپون کالا نمک آئٹ کیا ہے اس سے بھی ٹیسک اس کا بہت اچھا آتا ہے اور ایک ٹیبل اسپون لیسون کا پیسٹ آئٹ کیا ہے یہ سب پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کو ایک وکسر کی حب سے بہت اچھے سے پھیٹیں گے اور خوب اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں گے کہ سارے سپائسل اس مٹھے کے ساتھ اچھے سے مل جائیں اور مٹھا خوب اچھے سے بیٹ ہو جائے اس کو کچھ دیر اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد یہ بہت ہی فلفی اور بہت ہی اچھا سمود مٹھا پھٹ جاتا ہے اس طریقے سے دیکھیں آپ اس کو فیٹ لیے گا فیٹنے کے بعد اس کو سائٹ میں رکھ دیے گا اور اس کو ایک چکر چیک کر لیے گا کہ اس کی کنسسٹنسی زیادہ پتلی نہ ہو تھوڑی سی تھک رہے تو زیادہ ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد میں نے باؤل میں وارٹر لے لیا تھا اور جتنا بڑا تیار کیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے کہ یہ سارے اس میں تھوڑا سا پانی ایبزورب ہو جائے اور یہ سب کرنے سے تھوڑا سا دہی جو ہے کی کونٹیٹیو اتنی ہی رہتی ہے جب پانی میں اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو پانی اس کا ڈپ کر لیں گے اور ڈپ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے سکویز کر لیں گے سکویز کرنے کے بعد ون بائی وین کر کے اس میں دہی میں ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد اس کا تڑکہ دہیار کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا تیل لیا تھا تیل میں تھوڑا سا زیرا ایٹ کیا ہے اور تھوڑی سی پنچ ہنگ ایٹ کی ہے اور زیرہ جلنہ نے پائے اس کو ہرکے سے کریکل ہونے دیں گے اور تھوڑا سا چار سے پانچ ہری مرش باریک کاٹ لی تھی اس کو ایٹ کر دیا ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس تڑکے کو وڑے پہ ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا گارنش کر دیں گے دھنیا کی پتی سے یہ دیکھیں سمپل دہی وڑا کی ریسیپی تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت لذیذ دہی وڑا بن کر کے تیار ہوا ہے آپ اپنے گیسٹ کو کھلا سکتے ہیں آپ کے گھر کوئی بھی گیسٹ آئے تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اگر ایسی پی پسند آئے تو پلیس ایک لائک کریے گا مجھے سپورٹ کریے گا ملتے ہیں نیکس سی پی کے ساتھ تینکیو فور واشنگ